اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھڑے اور ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو ہمارے رویوں میں خوبصورتی آئے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو اس میں آپ غفق نرمی حلم بردباری اور انات معاملہ فہمی اور لوگوں کے ساتھ خوبصورتی کلام میں خوبصورتی رویوں میں اور خوبصورتی مخالطت کی اور جو ہمسائیگی کے دوستی کے حقوق ہیں جس طرح والدین کے حقوق ہیں جس طرح ازدواجی حقوق ہیں جس طرح آپ کے ہمسائیوں کے حقوق ہیں جس طرح آپ کی دوستیوں کے بھی حقوق ہیں اپنی لہجوں کو نرم رکھیں ان میں تلخین آئیں سب وہ شتم سے منع کیا گیا ہے اور معمولی معمولی باتوں پر پکڑ کرنے سے روکا گیا ہے اور اگر یہ رویہ بچمند میں پیدا ہو جائیں تو بعض کاتھ پھر وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے عادت بن جاتی ہے اور پھر جب آپ بڑے ہوں گے تو وہ عادتیں وہاں بھی چھٹ نہیں پائیں گی چونکہ وہ اس ماحول میں آپ کے ساتھ جڑ گئی تھی کسی کی ٹو میں لگ جانا کسی کی غلطیاں نکالنے کی سوچ میں رہنا کسی کو نیچہ دکھانے کے چکر میں رہنا کسی کی تظلیل کرنے کے خیال میں رہنا دیکھئے اگر آپ دھونڈے نکلیں گے تو آپ کو پھول میں بھی کوئی چیز نظر آ جائے گی کوئی نقص نکل آئے گا اور اگر آپ اچھائیاں دھونڈے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں کے بھی کوئی فائدے نظر آنے لگ جائیں گے کہ ان سے بھی یہ فائدے بابستہ ہیں اس لئے آپ اچھائیاں ڈھونڈیے وہ ایک صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں میں ایک بزرگ کے پاس گیا ملنے کے لئے اور میں ان سے ایک برائی کو نوٹ کیا ایک ان کی خامی کو نوٹ کیا پھر میں دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو ایک خامی میں نے ان کی نوٹ کی اس طرح 99 بزرگوں کے پاس گیا اور جب سو میں بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت میں 99 بزرگوں کے پاس گیا ہوں اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان سے بیعت ہوں لیکن ہر ایک کی ایک ایک خامی سے میں آگا ہوا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میری نظر بڑی باریک ہے میں بہت تیز ہوں تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں آپ بھی محتاط رہیے تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ان سے تو ایک ایک خامی ملی ہے میرے سے تو بہت زیادہ مل جائیں گی میں تو سرابہ اہب ہوں لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تُو ان 99 آدمیوں کے پاس گیا سال لگا دو سال لگے ایک ایک خامی تُو نے جمع کی اب تیرے پاس 99 خامیوں کا زخیرہ ہے کاش کہ تُو ایک خوبی جمع کرتا رہتا تیرے پاس ایک سو خوبیوں کا زخیرہ موجود ہوتا ہے اس لیے اگر آپ ڈھوننے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں سے بھی خوبصورتی مل جائے گی تو یہ اپنے انداز نظر کو اپنا کشکول ٹھیک رکھیں تو پھر اس میں خیر پڑے گی خُز ما صفا و دا ما قدر ہمیں ایک ضابطہ دیا گیا ہے آپ جہاں بھی جائے اچھی چیز لے لیں اور جو بری ہے وہ وہیں پھینک دیں بات ختم ہم اچھی پھینک آتے ہیں اور بری جو ہے وہ سینے سے لگا لیتے ہیں اور ساری زندگی اسی دلدل میں پھسے رہتے ہیں جو بندہ اخلاق کے اعتبار سے خود اچھا نہیں ہے تو وہ زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے چونکہ یہ ایک لازمی چیز ہے کہ ہم جس منصب پر بھی ہوں گے ساتھ حسن خلق جڑا ہوا ہوگا دودھ اندر جے کھانڈر لائیے مزہ ہو جاوے دونہ تو پھر سواد آ جائے گا لطف آ جائے گا لیکن اگر دودھ بھی ہو تو اس میں بدخلقی کی کڑواہت ڈال دی جائے تو پھر آپ ڈکٹر ہیں آپ محدث ہیں آپ مدقق ہیں آپ مفقر ہیں آپ مفتی شہر ہیں آپ علامہ ہیں آپ پیر طریقت ہیں آپ شہر ہیں آپ باپ ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن یہ سب کے ساتھ بدخلقی کی کڑواہت اور تلخی شامل ہو گئی تو آپ کا سارا منصب ضائع ہو گیا تو بنیاد کیا ہے آپ کا خلق اچھا ہونا چاہیے آپ کے لب میٹھے ہونے چاہیے تو میٹھے بول بولو لہجوں میں جمال پیدا کرو رویوں میں تلخی نہ آنے دو خوبصورتی پیدا کرو اور اپنے انداز زندگی کو مرتب کرو خلق خدا کے ساتھ اچھے رویہ رکھو بالخصوص اپنی دوستیوں میں ایک اچھے دوست بن کے ابرو اور اپنے کلاس فیلوز کے اندر ایک اچھے کلاس فیلو کے روپ کے اندر آگے آؤ پیر کے دن آنے والو جمعہ کے دن آنے والو تم بھی جب یہاں سے جاؤ تو تمہارا انداز جو ہے وہ مٹھاس سے برا ہوا ہو تمہارے لفظوں سے کھانڈ نکل رہی ہو شکل ٹپک رہی ہو تمہارے حرفوں سے اور مٹھاس تمہارے لہجوں میں گھلی ہوئی ہو اور تم بات کرو تو پیار پھیلتا چلا جائے اور محبت پھیلتی چلی جائے ہاں جہاں کہیں سخت بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے لیکن عمومی رویوں کی میں بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالی جللہ شان ہو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی روحوں میں اتارنے کی عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے